سو سال پہلے جب سعودی عربیہ میں وہابی اندولن نے آکر مل کر کے سنی سکتہ کو ہٹایا اور قبضہ کر لیا پہلا کام شاہے تین سو مسجدوں کو گرانا 350 موسکھ ڈیمولیز زبائی وہابی آتنگوادی ساٹھ ہزار صحابہ اکرام اور طابعین کی قبروں کو قبرستان میں پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تریم صحابی حضرت عثمانِ غنی کی قبر کو توڑا رسول کی بیٹی کی مزار کو توڑا رسول کے نواس امام حسن کے روزے کو توڑا عائشہ صدیقہ تجبہ طاہرہ کی قبر کو توڑا امہت المومنین کی قبروں کو توڑا رسول کے سگے چچا کی قبر کو توڑا رسول کی بھوپی کی قبر کو توڑا اہلِ بیت کی قبر کو توڑا صحابہ کی قبر کو توڑا تو جو لوگ مکہ مدینہ میں قبروں کو توڑ سکتے ہیں ان کے آتنگوادی ہونے میں کیا شبہ اور ان کا نام مجھے لئی لوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا میرے نام لینے کی عدد بھی نہیں لیکن ضرورت پر جائے تو میں اپنے دیش کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ایک ہے سننی ایک ہے شیعہ ایک ہے وہابی دنیا میں جب وہابی نہیں تھے چیلنج آئے آتنگواد نہیں تھا وہاں وہاں مجھے کوئی اتحاص بتا دے کہ وہابی آئیں ہو اور آتنگواد نہ رہا ہو یہ خود ہی ایک آتنگوادی اندولن ہے میرے دوستوں بھارت کو بچاتے بچاتے آج میں چالیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں کشمیر سے کنیا کماری تک ہماری راستی ایک تاک و توڑنے والی طاقتوں کو ہم توڑتے رہیں گے اور ان آتنگوادیوں کو پنپلے نہیں دیں گے اور کسی سننی کو اس سنگٹھن میں جانے نہیں دیں گے ان لوگوں نے کیا کیا وہ سوچنے والی بات ہے پہچان میں آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر پرشاشن کسی کو پکلے پکلے تو اسے تین سوال کریں تین سوال میں پتا چل جائے گا وہ سننی ہے کی شیعہ ہے کی وہابی ہے آپ ایک سوال کرو یہ ماتم اور ازاداری کرتے ہو کیا وہ بولے ہاں سمجھانا شیعہ ہے قبر پہ چادر بھول چواتے ہو ہاں سمجھانا سننی ہے اور تم دونوں غلط ہے دونوں بیدت ہے دونوں شنک ہے سمجھانا وہابی ہے اب جب یہ لوگ آت مدھاتی گھتویدیوں میں پکڑے جائیں جب یہ لوگ آتنگ وادی گھتویدیوں میں پکڑے جائیں تو ان کا آئیڈریس تو پوچھو تھرڈگری سے پوچھو لیکن یہ سوال بھی بیچ میں کبھی کر لے نا چادر بھول چڑھاتے ہو گیا ہاں بولے تو وہ ہمارا ہے پھر وہ بھرمیت ہو گیا اور نہ بولے تو وہ ہی ہے گجرات میں میں نے پورے پردیش کے مکھیہ تک یہ میسیج دیا تھا انہوں اس کو کنفرم کیا ہم نے جتنے سینی کے لوگوں کو پکڑا ہے ہم نے جتنے بھی یہ بمبی سپورٹ کرنے والوں کو پکڑا ہے یا ہم نے جتنے بھی آتنگ وادیوں کو پکڑا ہے جب ان کا عقیدہ ٹٹول آ گیا تو سب کے سب وہابی ہیں تو پھر یہ اسلامی آتنگ واد نہیں ہے یہ وہابی آتنگ واد ہے تو جب میں آتنگ واد بھی روضی ہوں اور آپ بھی بھی روضی ہو تو نومنیٹ کرو کیوں نہیں میری طرح کہتے کہ عبض مجاہدین آتنگ وادی سنگتھن ہے بولو کھل لنگ کھلا کی لچکرے تویبہ آتنگ وادی سنگتھن ہے بولو کھل کر کے سچ کو بولو کی سینی بھی درخیوں کا آتنگ وادی سنگتھن ہے یہ صرف وہی بولے گا جس نے غریب نواز کا نمک کھایا ہے وہی بولے گا جس نے جیروی کا نمک کھایا ہے وہی بولے گا جس نے حسین شہید کربلا کا احسان لیا ہے سبحان